اسلام علیکم فٹنس ویکٹری اوفیشل چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گا کہ صرف آگے والی ٹوپی چھوڑ کر یہ تیل اگر آپ پیچھے لگا لیتے ہیں تو یقین جانے کے عزو ایسے ہو جائے گا کہ جیسے کسی لوہے کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر کھلڑی چڑھا دی گئی ہو اس ہڈی کی مانن سختی آجے گی جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم دخول سے پہلے ہمارا ٹیلہ ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہمارا ٹیلہ ہو جاتا ہے دل تو بہت کرتا ہے کرنے کو لیکن اس میں سختی آئے تو کچھ کریں نہ ہی مزا آتا ہے دونوں کو ہم دونوں میں سے کسی کو مزا نہیں آتا لطف نہیں حاصل ہوتا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سختی لانے چاہیے میں جیسے کہ پہلے بھی بتا جو کہوں کہ لمبائی اتنی میٹر نہیں کرتی جتنی سختی میٹر کرتی ہے اگر آپ کی لمبائی چھوٹی بھی ہے کم بھی ہے تو سختی ہے تو تو بھی کام چل جائے گا اگر سختی نہیں ہے لمبائی چاہے جتنی بالکل آپ کی ٹانگوں پر لٹک رہا ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہو گیا اب اس چیز کو مدنظر رکھ کر آج تین تیل بتاؤں گا لگاتے جاؤ گے فوراں سے اس طرح سختی آجے گی کہ میں کہتا ہوں جتنی مرضی آپ نے پیجامے پہنے اپھاڑ پور کے باہر آجے گا ایسی زبردست چیز آجا آپ کی خدمت میں پیش کرنا جارہو تو بڑی کو بقاعدہ آز کھنے سے بھی آپ سے ریکوائشت ہے فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا یہ تین تیل ہیں تینوں کے تینوں آپ کو پنساری سے ملیں گے یاد رکھیں پنساری کے علاوہ کہیں سے نہیں ملیں گے پنساری کے پاس جانا ہے یہ تین تیل لکھ لیں لکھ کر اس کو بتا دیں وہ تیل دے دے گا اس کو پیسے دے دیں اور گھر آجیں تینوں کو مکس کر کے آپ نے لگا لینا ہے بہت ہی آسان چیز ہے سب سے پہلے روغنے جمال گھوٹا آپ نے لینا ہے روغنے جمال گھوٹا اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے میں مسترڈ آئل بھی کہا جاتا ہے اب ان تینوں تیلوں کو آپ ہم وزن لے کر آپ ملا لیں اگر ہم وزن نہیں لیتے تو اس کی مقدار یہاں پر ایک تولہ تین تولہ اور چار تولہ لکھی ہوئی ہے یعنی اگر آپ روغنے جمال گھوٹا لیتے ہیں تو اس کی ایک چمچ ڈالیں روغنے اجوائن کی تین چمچ ڈالیں روغنے رائی کی چار چمچ ڈالیں سمپل سا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپس میں ملا کر آپ نے رکھ لینا ہے اور آگے والی جو حصہ ہوتا ہے جس کو ٹوپی بولتے ہیں وہ کیپ جو چھوڑ کر آپ نے پیچھے والے اس سے پھر آپ نے خوب اچھے تھی کیسے مالش کرنی ہے مالش کرنے کے بعد آپ چھوڑیں گے ایسی سختی آپ کو بخشے گا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی اقیم صاحب نے کوئی ایسی چیز بتائیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لگا کر آپ نے دخول نہیں کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں لگا کر سختی آج ہے اس کے بعد اس کو پانی کی مدد سے صاف کرنے صاف کرنے کے بعد آپ نے دخول کرنا ہے اگر آپ نے لگا کر دخول کیا تو جو نقصان ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ تیلوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جو اندر کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جہون نرم ہوتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں تو پوری امید رکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر بھی کسی قسم کا سوال ہے یا ذہن میں کوئی کنفیوزن بغیرہ آ رہی ہے تو آپ کسی مستند حکیم یا اپنے گھر کے قریب جتنے جو بڑے حکیم ان سے رابطہ کر کے ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو اس چیز کا آگاہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو اچھی رہنمائی ملے گی اور اس نسخے کے بارے میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسا نسخہ ہے آپ کے مزاج بھی پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو یہ ہر بندہ ہی لگا سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں دعا میں ضرور یاد رکھئے کہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے میں ملتا ہوں کل اس رکھی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ